موسیقی السلام علیکم فرینڈز میں دوبارہ سے حاضر ہوں آپ لوگ کی خدمت میں اور اس پر میں ڈاکومنٹری ویڈیو شوٹ کرنے جاروں ملشہ کی حوالے سے اور اگر آپ لوگ کو ہماری ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر رمضان میں تمام ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی چیزیں کھلی بھی ہوتی ہیں اور کسی کا روزہ بھی خراب نہیں ہوتا ملیشیا تین دس انیس ستاون کو ازاد ہوا کولمپور ملیشیا کا دار الحکومت ہے مجھے ملیشیا کی ایک بات تب سے اچھی لگی یہاں پر پانچ سال سے بڑی بچی ہجاب کرتی ہے یعنی سر ڈکتی ہے یہ بات صرف میں ملیشیا میں موجود مسلمان خواتین کی بات کر رہا ہوں ملیشیا میں اسلام دسوی عیسوی میں آیا تھا عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے یہاں پر اسلام پہنچا تھا اٹھاروی صدی عیسوی میں ملیشیا میں برطانیہ کی جانب سے ملیشیا میں حکومت پر قبضہ کر لیا گیا تھا ملیشیا میں شادی کرنے سے پہلے حج کرنا ضروری ہے ملیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس ماف ہے ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے اور تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بڑھ جاتی ہے اور چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ملیشیا میں اس وقت 51 فیصد لوگ ملائی کے 22 فیصد چائنہ کے لوگ 12 فیصد مقامی لوگ اور 7 فیصد انڈین ملیشیا 3,30,830 مربع کلومیٹر عدوے کے حساب سے دنیا بھر میں 66 نمبر پر شمار ہوتا ہے ملیشیا کی ٹوٹل پوپلیشن 2022 کے حساب سے 30.80 ملین ہے ملیشیا میں 62 فیصد لوگ مسلمان 19 فیصد بدھ کو ماننے والے 9 فیصد کرسٹن 7 فیصد ہندو باقی دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ملیشیا کی ایک اچھی بات بتاتے چلے ملیشیا کاروباری بندوں کو وہاں کی نیشلیٹی بھی دیتا ہے اور اگر آپ لوگ ملیشیا جانا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر یا سٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں یا پھر ویزٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا تعلق یہ سرکل ٹریول اور ٹیوریزم کمپنی کی طرف سے ہے سکرین پر آپ لوگ کو ہمارا نمبر شور اگر آپ لوگ کو ملیشیا جانا ہے ویزٹ کرنا ہے یا کچھ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملیشیا کی کرنسی کو ملیشیا رنگٹ کہا جاتا ہے پاکستانی کرنسی کے حساب سے 58 روپیز ہے اور انڈین کرنسی کے حساب سے 18 روپے ہے ملیشیا وقت کے حساب سے پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے اور انڈیا کے حساب سے 2,5 گھنٹے آگے ہے ملیشیا کا سب سے بڑا سمندر دیوانگو لیک ہے اس کی لمبائی 2000 کلومیٹر ہے ملیشیا نے بے حد ترقی کی ہے ملائی ملیشیا کی قومی زبان ہے جس کو تیم مختلف ناموں سے پرکارا جاتا ہے پاشا ملیشیا کی دفتری زبان ہے جبکہ انگریزی، چینی، اردو، ہندی اور مختلف زبان آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے ملیشیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹی ایم بی ہے ملیشیا کا سب سے امیر ترین آدمی راوٹ کوک ہے جس کی عبادی 12.6 ارب ڈالر ہے بیڈوینٹن ملیشیا کا قومی کھیل ہے جبکہ فوٹبال ملیشیا میں بڑے شوک سے کھیلا جاتا ہے اس کے علاوہ ہوس رائیڈنگ، ٹینس، ہاکی، مارشل آرٹ اور سکوائش شوک سے کھیلے جانے والی گیم ہے ملیشیا میں اگر آپ کو دل کی سرجری کروانی ہو تو تقریباً خرچہ 9000 ڈالر آئے گا اور یہی امریکہ میں کروانی ہو خرچہ 130,000 ڈالر تک پہنچ جائے گا ملیشیا دنیا میں ربر ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے ملیشیا ربر گلوف سب سے زیادہ ملک میں سپلائے کرنے والا ملک ہے ملیشیا میں آپ کو کہیں پر بھی گندگی نظر نہیں آئے گی ملیشیا میں ہر چیز بہت سستی ہے یہاں پر مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہے ملیشیا میں سیگرڈ بیچنا اور خریدنا دونوں بینڈ ہے اور اگر کسی کو پکڑ لیا تو حکومت کی طرف سے اس کو سکت سزا دی جائے گی تو گائش میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی ہی نیک ڈاکومنٹری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ لوگوں کو ملیشے کا ویڈا حاصل کرنا ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں موسیقی